احوال مصنف علماء فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اس بات کا یقینی طور پر علم نہیں ہے کہ اس بات کا یقینی طور پر علم نہیں ہے کہ اصول الشاشی کے مصنف کون ہیں کہ اصول الشاشی کے مصنف کون ہیں بلاند آواز مصنف کون ہیں لیکن باہرحال لیکن باہرحال اس کے مصنف جو کوئی بھی ہوں اس کتاب کو اللہ نے بے انتہا مقبولیت نصیب فرمائی ہے بے انتہا مقبولیت نصیب فرمائی ہے جو مصنف کے جو مصنف کے انداللہ مقبول ہونے کی انداللہ مقبول ہونے کی بڑی علامت ہے بڑی علامت ہے سینکڑوں سالوں سے سینکڑوں سالوں سے علامہ اس کتاب کی اس علامہ اس کتاب کے درس و تدریس میں مشغول ہیں درس و تدریس میں مشغول ہیں علاق سطر علاق سطر ملہ چلپی رحمہ اللہ ملہ چلپی رحمہ اللہ ملہ چلپی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام اس کتاب کا نام الخمسین لکھا ہے الخمسین لکھا ہے ملہ چلپی رحمہ اللہ ملہ چلپی رحمہ اللہ اس کتاب کا نام لکھا ہے الخمسین لکھا ہے اور اس کی وجہ باغ علماء نے ملہ چلپی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام الخمسین لکھا ہے اور اس کی وجہ باغ علماء یہ فرماتے ہیں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ کتاب پچاس روز میں لکھی یہ کتاب صرف پچاس روز میں لکھی یہ کتاب صرف پچاس روز میں لکھی اور بعض علماء یہ وجہ پر ذکر فرماتے ہیں اور بعض علماء یہ وجہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مصنف رحمہ اللہ نے کہ یہ کتاب مصنف رحمہ اللہ نے اس وقت تصنیف کی اس وقت تصنیف کی جب ان کی عمر پچاس سال تھی جب ان کی عمر پچاس سال تھی اس لیے یہ الخمسین کہلائی یہ اس لیے اس کا نام الخمسین رکھا الخمسین رکھا لیکن پھر یہ اصول الشاشی کے نام سے مشہور ہوئے لیکن پھر یہ اصول الشاشی کے نام سے مشہور ہوئے بعض علماء نے بعض علماء نے کتاب کے مصنف کا نام نظام الدین شاشی لکھا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کا نام ابو یعقوب ابو یعقوب اسحاق ابن ابراہیم 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 سن وفات ہے تین سو پچیس ہجری سن وفات ہے تین سو پچیس ہجری آپ قرآسان کے علاقے یا قرآسان کے گاؤں شاش کے رہنے والے تھے قرآسان کے گاؤں شاش کے رہنے والے تھے اور بعد میں مصر منتقل ہوئے اور بعد میں مصر منتقل ہوئے پہلے زمانے میں پہلے زمانے میں سمرقند بخارا پہلے زمانے میں سمرقند بخارا افغانستان اور ایران کا سارا علاقہ خوراثان کہلاتا تھا خوراثان کہلاتا تھا پہلے زمانے پہلے زمانے میں زمانے پہلے زمانے پہلے زمانے میں